موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین کلینک آن لائن کے ساتھ آپ کا امیز بان ڈاکٹر شہزاد عظم معمول حاضر خدمت ہے ایک نئے پرگرام ایک نئے موضوع اور ایک نئے مہمان کے ساتھ ناظرین پرگرام شروع کرنے سے پہلے ٹاپک پیانی سے پہلے سب سے پہلے تو میں تمام ان سوگوار خاندانوں کے غمویں میں اور ہیلٹی ویو کلینک آن لائن شریک ہے جو کہ کل لاہور میں ایک فیکٹری کا بوائلر پھٹنے سے جو بلڈنگ گری ہے وہاں پہ اور ابھی بھی ملبے میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہاں پہ موجود ہیں اللہ تعالیٰ سب کو اپنی سلامتی میں رکھے سب کو حفاظت سے اللہ تعالیٰ نکالے کیونکہ ایک بہت بڑا علمیہ ہے ان تمام خاندانوں کے ساتھ جن کے گھر والے جن کے پیارے سے وہ اپنے کام پہ گئے تھے اور روزگار کیلئے گئے تھے اور ان میں سے کسی کو بھی نہیں بتاتا نہیں کہ گھر والوں کو اور وافسی میں وہ سب ان کی جو ہے راہیں تکتے رائے گئے اور ابھی تک ان کو یہ بتایا کہ وہ ملبے میں دفن ہے بس اللہ تعالیٰ سب کو ابھی بھی دیکھیں موضوع ہوا کہ ابھی تھوڑ دیر پہلے ایک عورت کو زندہ ماں سے نکال لیا گیا ہے تو اللہ تعالیٰ سب کو جو ہے کسی طرح سے بس زندہ سلام بچ جو ہے ملبے سے نکال لیا جائے اور ایک بہت بڑا سوال یا نشان ہے ہمیشہ کی طرح ان تمام فیکٹری مالکان کے پر ان تمام بلڈنگ کنٹرول آتھارٹی کے پر جو کہ ہمیشہ جب بات کرتے ہیں ٹیکسز کی تو وہ تو سر فیرس ہوتی ہیں لیکن جس بلڈنگ میں چاہے وہ رہائشی ہو چاہے وہ فیکٹری کی بلڈنگ ہو چاہے وہ کوئی بھی جگہ ہو لیکن اگر وہ سیف نہیں ہے تو میری سمجھ سے باہر ہے کہ ہمارے جتنا بھی ایتھارٹیز ہیں جتنے بھی ادارے ہیں وہی بات سوالی نشان ہے اور سوالی نشان پر ہم بھی تک رہے ہیں اور آپ بھی تک رہیے لیکن سب سے بڑی بات بس یہ ہے کہ جو لوگ چلے گئے اس دنیا سے اللہ تعالیٰ ان کے گھر والوں کو صبر جمیل دے اور ان تمام لوگوں کو جنت الفردوس میں جگہ دے اور جو لوگ ابھی ابھی بھی لوگ انتظار میں جن کے لوگ ابھی اندر ملوے میں بس یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو خیر و آفیت کے ساتھ جو ہے اس ملوے سے نکال لیا جائے ناظرین آج کے ٹاپک کی طرف آتے ہیں اگر ہم بات کرتے ہیں ہمیشہ ہمارے جسم میں جو ہے پیسٹر ستر پچھتر فیصد پانی ہے اچھا یہ جو پانی ہمارے جسم میں ہے یہ اس طرح ہے جیسے کہ یہ گلاس ہے اس گلاس کے اندر جو یہ پانی ہے اور اس کے اندر ہم سیلز ڈال دیں تین طرح کے سیلز ڈال دیں ایک ریڈ کلر کا سیل ڈال دیں ایک وائٹ کلر کا سیل ڈال دیں اور ایک سیل ڈال دیں پلیٹ لیٹس سمجھ لیں کوئی یلو کلر کا تو ریڈ بلٹ سیلز کا کام جو ہوتا ہے وہ پورے جسم میں آکسیجن کی سپلائی ہوتی ہے اس میں جو وائٹ کلر سیلز ہوتے ہیں ہمارے جسم میں وہ سمجھ لیجئے کہ ہمارے جسم کی ہوتیں مدافعت ہیں ہماری ایمیونٹی ہے ہمارا حفاظتی نظام ہے ہماری پولس ہے ہماری آرمی ہے ہماری رینجرز ہیں اور ان کا کام ہی ہوتا ہے کہ ہمیں مختلف جراسیموں سے بچانا اور پلیٹ لیٹس جو ہوتے ہیں ان کا کام ہی ہوتا ہے کام ہی ہوتا ہے کہ کہیں سے خون جو ہے غیر ضروری طور پر بہن نہ جائے وہ خون کو جمانے میں کام آتے ہیں اب اگر یہ تمام سیلس ایک نارمل اپنی تعداد رکھی ہوئی ہے اس نارمل تعداد میں رہتے ہیں تو جسم صحت مند رہتا ہے لیکن ان میں اگر کمی یا بیشی ہو جائے تو جسم بیماری کی طرف جاتا ہے آج ہم بات کر رہے ہیں ایسی بیماری کی جس میں وائٹ بلڈ سیلس جو ہیں ان کی تعداد نارمل سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے اور جب کوئی چیز نارمل سے زیادہ بڑھ رہی ہو جسم میں تو اس کو ہم کینسر کہہ رہے ہوتے ہیں تو آج ہم بات کریں گے بسیکلی لیوکیمیا کے حوالے سے جس کو عورفیہ میں بلڈ کینسر بھی کہا جاتا ہے اور اس کے مختلف قسم میں سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ اگر کسی کو لیوکیمیا ڈائیگنوس ہوتا ہے تو کیا علامات ہوتی ہیں جو کہ لیوکیمیا کے مریض میں ہوتی ہیں وہ کیا زباب ہوتے ہیں جو ایک انسان کو بلڈ کینسر کی طرف لے کے جاتے ہیں اور سب سے بڑی بات اگر کسی کو لیوکیمیا ہے یا اس کی مختلف قسمیں ہیں وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے تو اس میں سروائیول ریٹ کیا ہے اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہے کیونکہ دو ہفتے سے مجھے کالرز کی کالز بھی آئیں لائی فرگرامی بھی آئیں فیس بک بھی آئیں تو آج آپ کے ہی ڈیمانڈ کو لیے یہ فرگرام کیا جا رہا ہے اور جیسے کہ آپ کو بتائیں کہ اس نمبر آیا راست شریک ہو رہے ہیں آپ کی گھنوں پر آپ بھی شریک ہو سکتے ہیں کیونکہ ہم بھی شریک ہیں آپ بھی شریک ہو جائیے نمبر ہے اپنے سوالات اپنی شکوک و شبہات اپنی فیڈبیک ساتھ اور اس کے علاوہ کرو جو کراچی زبھار کی ویڈرز ہیں وہ نمبر ڈیل کرنے سے پہلے ڈیل کرنے 021 آئیے آج کے ہم وہاں سے تعرف کراتا ہوں اس پرگرام کی ایک بہت ہی جانی بچانی شخصیت اور ہمیشہ جہاں پہ بھی میں نے جس جگہ بھی ہیلتھ شوز کیے ہیں ڈاک صاحب ہمیشہ میرے ساتھ رہے ہیں اور بہت بڑی خدمت انجام دے رہے ہیں اس ملک میں کیونکہ اگر ہم بات کریں کیونکہ میڈیسن کے اندر جو بلڈ ڈیزیز ہیں ان کو ہم ہیمٹالوجیکل ڈیس آرڈرز میں لے کے آتے ہیں اور یہ دپارٹمنٹ ہوتا ہے پورا ہیمٹالوجی اور اس میں بھی جو کینسرز کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں وہ انکو ہیمٹالوجیکل ڈیس آرڈرز ہیں ڈاک صاحب جو ہیں کنسلٹنٹ ہیمٹالوجیسٹ ہیں اور خصوصاً بچوں کے حوالے سے جو ہیں ان کی ہیل آف انٹرسٹ ہے نیشنل سٹیٹوٹ آف پلڈ ڈیزیزز اور امیر سنہ فاؤنڈیشن کے ساتھ واوستہ ہیں نیشنل سٹیٹوٹ آف پلڈ ڈیزیزز میں اپنے سرویسز اپنے فرائز انجام دے رہے ہیں امیر سنہ فاؤنڈیشن کیا ہے وہ بھی انساج پرگرام میں جانیں گے اسلام کے ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب انساری صاحب کیسے ہیں ازاں جی اللہ حمد اللہ اللہ شکر ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے سب سے پہلے کیا وجوہات ہیں جو کہ انسان کے جسم میں غیر ضروری طور پر بلڈ سیلز کی جو ہے اس میں تعداد کو بڑھانے کا سبب بنتی ہیں سب سے پہلے تو میں ہیلٹ ٹی وی کا اور ڈاکٹر شہزاد آپ کا شکریہ دہ کروں گا کہ اہم موضوع کے اوپر آپ لوگوں نے ٹائم نکالا اور اپنے قیمتی چینل کا بہت ہی قیمتی ٹائم اور پرائم ٹائم آپ لوگوں نے اس ٹاپک کو چنا کیونکہ جو چیزیں سامنے نظر نہیں آ رہی ہوتی ہیں وہ نہیں نظر آ رہی تھی جس کے گھر پہ کچھ گزر چکی ہوتی ہے پھر اس کو سیکڑوں لوگ اپنے چاروں طرف نظر آنے لگتے ہیں اور اس کی دنیا کا اس کی زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ ہی وہی بن جاتا ہے آپ کے سوال کا جواب کہ بلیٹ کینسر کیوں ڈیولپ ہوتا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ جس طرح سے کوئی بھی کینسر پیدا ہوتا ہے یا ڈیولپ ہوتا ہے وہی وجہ اس کی بھی ہوتی ہے یعنی آپ کے زندگی میں اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے آپ کی جسم کی فیکٹری میں جس میں ایک سسٹم کہہ لہتا ہے اپاپٹوسیس اپاپٹوسیس کے معنی ہے کہ ایک سیل کی ایک پروگرام سیل ڈیتھ ایک سیل کا ایک پروگرام ہے اس نے وہ اپنا ٹائم پورا کرنا ہے اس کے بعد اس کو جیسے انسان کی ایک لائف ہے جی انسان کو اپنا ٹائم پورا کرنا ہے مردان ہے اسی طرح انسان کی سیلز کو بھی ایک ٹائم پورا کرنا ہے سیلز کو ایک ٹائم پورا کرنا ہوتا ہے کہ اس سیل کی ایک لائف ہے اس کو ختم ہو جانا ہے اگر وہ سسٹم وہ نظام جس کا چیک سسٹم ہے اس سیل کی جو لائف ہے اس کو ختم ہونا ہے اس کو بلاک ہونا ہے وہ یا تو ایب نارمل ہو جائے اور وہ اس کا کنٹرل ختم ہو جائے اچھا یہ بات شروع میں ہی سمجھ لینی چاہیے کہ ان میں سے زیادہ تر نظامات یا میکنیزمز وہ ہیں جو جینیٹکلی کنٹرلڈ ہیں جو کہ آپ کے جینیٹک ایب نارملیٹی سے جس کا ڈیالیک تعلق ہے اسی پروگرام سیل ڈیتھ یا اس اپاپٹوسیس کے پروگرام کے یا سسٹم کو ایب نارمل ہو جانے کی وجہ سے ایب نارمل پور لائفریشن آف سیلز ہو جاتی ہے ایک اور جین کہلاتی ہے جس کو کہتے ہیں ٹیومر سپریسر جین جو صاحب ایک عام گیور کے لیے ذرا مشکل ہو رہا ہے ذرا آسان کر دیجئے کینسر کو کنٹرل کرنے کے لیے ایسے الیکٹرک سسٹم کہہ لیجئے کنٹرل سسٹم کر لیجئے باڈی میں جنیات تو سب کو سمجھنی پڑے گی ہماری جین یہ ہے کہ میری جین میں میری براؤن آئیز ہیں میرے بلیک ہیئرز ہیں میرا یہ قد ہے میرا یہ رنگت ہے آپ کا یہ جسم ہے یہ رنگت ہے یہ بالوں کا رنگ ہوگا یہ آنکھوں کا رنگ ہوگا جاپان میں رہنے والے کا الگ ہوتا ہے اس کی جین میں یہ ہوتا ہے کہ اس کا اور ایک امریکہ اور یورپ میں رہنے والے کے بالوں کا اور سکن کلر اور آئی کلر سب کا ایک الگ الگ پرگرام ہے اسی طرح سے ان جین کا کام ہے آپ کے سیلز کو کنٹرل کرنا جب وہ سیلز کا کنٹرل ان جین کے قابو سے باہر ہو جاتا ہے تو کینسر کی صورت اختیار کرتا ہے تو وہ کیا وجوہات ہیں جو کہ جینز رہے ہیں وہ دو نمبر ہو جاتی ہیں کام ہی نہیں کر رہی ہوتی ہیں اس کی دو وجوہات ہیں یہاں پہ یہ بھی ریسرچ ہو رہی ہے دنیا میں اس وقت جس میں دیکھا جا رہا ہے کیا کچھ جینیات پیدائشی طور پر موجود ہوتی ہیں اور اگر ان کو پیدا ہونے کے بعد کسی بھی وقت معلوم کر لیا جائے مایکرو ایرے ٹیکنالوجی اس کو کہتے ہیں کہ وہ پوری کی پوری جین کو ایکسپلور کر کے دیکھ لیتے ہیں اور یہ بتا سکتے ہیں کہ اس مریض کو اس شخص کو جو کبھی صحت بند ہے پچاس سال ساٹھ سال یا زندگی میں کبھی بھی کینسر ہوگا اس پہ بھی ریسرچ ہو رہی ہے کیونکہ وہ جین کو پورا کھول کے پڑھ لیتے ہیں اچھا یہ تو وہیں جو کہ جنیاتی طور پر یا پیدائشی طور پر کسی کے اندر یہ استطاعت موجود ہو کے اس کو کنسر ڈیولپ ہو سکتا ہے مگر جو آپ کا سوال ہے کہ بہت سے انوریمنٹل ماحولیاتی فیکٹرز بھی ہیں کہ جو یا تو ایک ہیلڈی جین کو ناک آؤٹ کر دیتے ہیں یا پھر ایک وہ جین جو پہلے سے پرون ہو جو پہلے سے آنریس کو جو پہلے سے ویک ہو اس کو ناک آؤٹ زیادہ آسانی سے کرتے ہیں کون سفر ایکٹرز ہیں ڈاک ساب جو اب تک کی موجودہ ریسرچ ہے جن چیزوں کو strongly association ہمارے میڈیکل میں وہ terms use کیا تھی ہے اس میں نیوکلیئر پلانٹس جہاں پہ نیوکلیئر ویپنز یوز ہو وہاں پہ جینٹیکس کے پر اس کی جو جین ہے اس کے پر اٹیک ہونے کے چانسز بہت ہوتے ہیں اسی طرح ریڈییشن کا جو ایریا ہے جہاں پہ ریڈییشنز ہوتی ہیں جہاں پہ شوئی ہوتی ہیں ایکسری دیپارٹمنٹ ہے یا نیوکلیئر ریڈییشنز ہیں اس میں بھی آپ کی جینٹ کے اوپر جا کے اس کو ناک آؤٹ کر کے اس کے لئے بینزین جو کہ پیٹرول کی ایک پرڈرکٹ ہے اس میں جسے ہم دیکھتے ہیں ایکسا پیٹرول ایسٹیشنز پر لوگ پیٹرول ڈال لیوتے ہیں کوئی ماسک ہوتا ہے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے ایکسپوزیر ٹو بینزین اس بینزین یا پیٹرول کی مصنوعات ہیں ان کے ساتھ ان کا واصل ہونا بھی ٹرکٹر شہزد ایک اور بہت اہم چیز جو ہمارے ملک میں بہت اس کو میں امپورٹنٹ سمجھتا ہوں وہ محولیاتی آلودگی ہے وہ پینے کا پانی میں بھی وہ آلودگی موجود ہے اور سب سے اہم ہے کہ جو پیسٹی سائیڈز ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں جو کیڑے مارنے والی دوائیاں کام استعمال کر رہے ہوتے ہیں ان کا کام ہے جا کے جو کیڑے آپ کے کھیتوں پہ اور سبزی پہ اور پھل پہ ان چیزوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو مارے مگر جب اس کو پڑے لکھے انداز میں نہیں بلکہ گاؤں دیہاتوں میں کسی بھی طرح بس دوائے کو پھیک دینا مار دینا بغیر کسی کو پرشن سنڈی بھی مر جائے اور سالی چیزیں مر جائے تو اس سبزی کو جب گھر میں لا کے کھایا جاتا ہے تو اس کے اندر سے آپ کے جسم میں وہ چیزیں وہ جو کیمیکل ہے جس کا کام تھا اس کے ڈی اینے کو ڈی اینے کو ڈی اینے کو مارنا تھا وہ آپ کے ڈی اینے کو بھی پھر ایب نورمل کر رہے ہیں سبزیاں اور فروٹ ہم کھا رہے ہیں کیونکہ یہ سٹیٹمنٹ جو آپ نے دے دیا ہے ایک ظاہر بات ہے کہ لوگوں میں خوف ہو جائے کہ سبزیاں اور فروٹ سیف نہیں ہیں اس میں دو بتیں ہیں کہ ایک تو ہمیں بہدوری کے ساتھ یہ بات اس کا جواب دینا ہوگا ہاں یہ سیف نہیں ہے نہیں we have to be brave ہم اس کو فیس کرنا ہے اس میں آپ ان کو سکھائیں ان کو پڑھائیں ان کو بتائیں کہ کتنا اس پہ آپ کو کلیڑا مارنے لئے دوا کس ریشیو سے کس پروپورشن سے ڈالنی ہے ان کے ایک خیت کا وہ لڑکا ہے جس نے ایک جماعت نہیں پڑی جس کی کوئی ٹریننگ نہیں ہے وہ مشین اسپری لے کے چلتا ہے اور کرتا چلا جاتا ہے پورے کھیت کے اوپر تو اس چیز کو کنٹرول کرنا پڑے گا آنکھیں بند کر لینے سے ہم ایک حقیقت سے چھپ نہیں سکتے یہ بات ہے کبھی آپ نے بتایا کسی پالیسی میکرز کو کبھی آپ کے چینل کے تھو ایک دو بار یہ بات پہلے بھی ہو چکی ہے اور تیسری بار تیسری بار یہ بات ہو رہی ہے ان کانوں میں جہاں پہ عجیب بہرہ پن ہے وہاں پہ آواز گئی ہے میں نے کبھی محسوس نہیں کی بلکہ ایک اور بات اس میں ضروری ہے اب ہم اپنے اینڈ پہ بھی بات کر لیں کہ وہ تو ٹھیک ہے پیسٹی سائنٹس کا استعمال جو ہے اور اس کو ہمیں چیک کرنا چاہیے مگر گھر میں جب سبزی آ جائے یا پھل آ جائے سر سعودی عرف سے کال ہے جی شکر اگر آپ کی اجازت ہو اسلام علیکم علی محمد صاحب علیکم سلام جناب آپ لوگوں کا پروگرام سن رہے ہیں بہت اچھا پروگرام ہے ماشاءاللہ ہم لوگوں کا خوش قسمتی ہے ماشاءاللہ ایک اچھا پروگرام اور فری میں ہم لوگ دیکھ رہے ہیں اور میرا ایک سوال یہ ہے میرا ایک دوست ہیں وہ کراچی آگا کان اسپتال اور بڑے بڑے اسپتالوں میں گیا اس کو یہ کالا یرگان جو کہتے ہیں بیماری جی جی اور ڈاکٹروں نے کہا کہ 99% اس کا علاج ہے لیکن یعنی 100% اس کا علاج نہیں جی جی میرا یہی سوال ہے کہ پاکستان کے اندر اسی کا علاج ہے یا کون سے اسپتال میں پلیز بنیل جائی باتا ٹھیک ہے جی بہت شکریہ ہیپٹائٹسی کے حالے سے پوچھ رہے ہیں بلکل یہ علاج موجود ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جن ہسپٹل میں آپ بتا رہے ہیں وہ ایک ہسپٹل جائے اور علاج ہر سے کام آویلیبل ہے گورنمنٹ کی طرف سے بھی بگرائم ہے اور بلکل اس کو لائے کیا کہ منیٹر کیا جاتا ہے اس میں جو بھی دمائیں استعمال کی جاتی ہیں جو بھی انجیکشنز یوز کی جاتے ہیں اینی ہو ڈاکٹر سب یہ بتائیے کہ سب سے بڑی بات بلٹ کینسر اور لیوکیمیا کیا دونوں ایک ہی چیز ہیں یا دونوں الگ ہیں اور یہ ایک ہی طرح میں ہوتی ہیں مختلف قسم میں ہوتی ہیں لیکن یہ ساری باتیں آپ بتایا کب کریں گے ناظرین بات ہو رہی ہے آج بلٹ کینسر کے حوالے سے کینسر جب بھی بوٹ آ جاتا ہے تو ہمیشہ ایک خوف آ جاتا ہے لیکن سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ اس دنیا میں تو ہے ایک حقیقت ہے اور سب سے بڑی بات اگر کسی کو ہے تو ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ اس کو بلٹ کینسر ہے کیا ہم یہ تو نہیں کہ غلط ہاتھوں میں غلط کوئیک سے پاس یا غلط ڈاکٹروں کے پاس جا جا کے ابھی تک کہیں اتنی دیر نہ کر دیں کہ وہ علاج کے قابل نہ رہیں مزید باتیں کریں گے جا رہیں چھوٹے سے بریک پہ ہمیں ساتھ رہیے گا